پیر اقبال قریشی پہلے آزمان تک پورا قرآن انحدث اتار دیا گیا ماہ رمضان کے اندر فی لیلت المبارکت تو اس کے بعد تیش سال میں رب کریم نے وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبر کو تسلیہ بھی دی اور وقتاً فوقتاً اس کا نزول بھی ہوا اور یہ موجزہ جتنے بھی موجزے ہیں پیغمبروں کے سب پیغمبروں کے موجزے ان کے ساتھ چلے گئے آسا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا آسا اوبار ان کے ساتھ چلے گیا وہ موجزہ تھا بھگتی موجزہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے کام لیا بیت المقدس کی تعمیر ہوئی اور کھڑے ہوئے ہیں جب وہ تأکل من سعتا فلمہ خر تبینت الجنوں یہ لمبی آیت اللہ وکانو یعلمون الرئیب ما لپیسو فی العذاب جب سلیمان علیہ السلام آسے کے آسرے میں کھڑے رہے جنوں کی سمجھتے تھے یہ کھڑے ہوئے ہیں وہ موجزہ تھے سارے وہ ہواوں میں سفر کرتے تھے پرندے ان کے چھاؤں کر کے چلتے تھے یہ موجزہ تھا اور وہ پرندوں سے باتیں کرتے تھے آج جتنا بھی بڑا پروفیسر آ جائے تو پی ایل پی ڈاکٹر آ جائے وہ کسی پرندے سے بات نہیں کرتا جتنا بڑا میڈیکل کا ڈاکٹر آ جائے وہ مردے زندہ نہیں کر سکتا قرآن مقدس نے فرمایا مساء علیہ السلام کتنے موجزے ہیں یوسف علیہ السلام حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیغداری آنچِ قوبا حمدہ ہم کو تنہاداری کہ سب پیغمبروں کے موجزے جمع ہو جائے اکیلے آخری پیغمبر تلسان کا مقابلہ نہیں فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں وہ کلام ان کا سننے گئے دور پر ان کی ہر خود خدا کا کلام آتا ہے موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے ہیں کلیم ہیں بڑے ان العظم پیغمبر ہیں حتی کہ فرماتے ہیں کہ ایلی اتنی رجت ہو گئی کہ رب کریم سے فرماتے ہیں ایلی اندور علی جواب کیا مجھے نہیں دیکھ سکتے لمبا واقعہ ہے گفتگو فرماتے ہیں رب کریم فرماتے ہیں ومارکل کا بیمینی کا یادوز ہے تمہارے حاضر مورد میں کیا ہے جواب دیتے ہیں آلہی آسایا جواب تو اتنا کافی کھاوے سے لیکن ان نے جواب کو لمبا کر دیا آلہی آسایا یہ جواب کافی ہو گیا جو سوال پوچھا گیا تھا کہ تمہارے حاضر مورد میں کیا ہے تو جواب دے دیا ہی آسایا یہ میرا آسا ہے وہ یہ جواب جب دے دیا تو اس کے بعد فرماتے ہیں اتوکع علیہا میں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں چلتے ہوئے اتوکع علیہا واہشو بہا علا غنمی میں اپنی بکریوں کو بھی چھیڑتا ہوں ان کو چلاتا ہوں کنٹرول کرتا ہوں یہاں بھی بڑا عظیم نقطہ ہے کہ ہم میں انبر نے بکری جائے یہ لوگوں کو سنبھالنا پڑتا ہے کچھ بکری دائیں جا رہی ہے دائیں جا رہی ہے جہنم سے بچانے کے لئے پیغمبروں نے پتھر بھی کھائے مسیدتے بھی چھیلیں ان کو سبھالنے کے لئے رحم کریم نے اتنی بڑی عظمت والی جب زبواری سوپی تو سب سے پہلے تربیت رحم کریم نے اپنے پیغمبروں کی خورت ہوگا کسی پیغمبر کو اجازت نہیں کسی استاد کے ساتھ پاس جا کر سی ہاں استثنائی آرڈر ہوا خضر علیہ السلام کو وہ استثنائی آرڈر ہے رحم کا آرڈر ہے اب جب یہی کافی تھا کہ ہی عصایا تو لمبا جواب کیوں دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس کا سوال نہیں تھا جواب دے رہے ہیں کہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں گے ٹیک لگانے کا رحم کریم ان سے نہیں پوچھ رہے ہیں میں اپنی بکریوں کو بھی چراتا ہوں یہ سوال نہیں کیا گیا تھا لیکن جواب کیوں بھی آپ یہ اتنا نطف اندوز ہو رہے تھے اتنا نطف اندوز ہو رہے تھے کہ بات کو بڑھاتے چلیں پھر آخر میں فرما دیا ولی افیہا معاری ہو بات کو بند اس لیے کر دیا کہیں بے عزی نہ ہوتا ہے لیکن آخر پیغمبر کی شان کہ اگر گھنٹی ہم شروع کریں تو ہمارا سارا ٹیم بھی ختم ہو سکتا ہے اور پیغمبروں کے موجدوں کی گھنٹی نہیں ہو سکتی اور ان کی گہرائیوں میں جا نہیں سکتے ہیں اتنے پیغمبر ہیں لا تعداد قرآن مقدس نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسَلَيْكَ کچھ ایسے پیغمبر بھی ہیں جن کا ہم نے زیدر نہیں کیا قرآن مقدس کے ایسے بھی ہیں بہت سارے پیغمبر ہیں اب سارے پیغمبروں کے موجدے اگر زمد ہو جائیں دنیا کے سارے سورج غروب ہو جائیں گے قیامت تک آپ کی ربوت کا سورج غروب نہیں ہوئی تو آپ سرور کائنات ہے امام الانبیاء ہے آخر میں آئے سب کی تصدیف فرما رہے ہیں رب کریم نے ان کو آخر میں جب بھیجا اور آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر امم میں آخری پیغمبر ہوں تم آخر امت ہو یہ بڑی عظیم امت ہے پہلے جتنی بھی امتیں گلری ہیں نا ہر امت پر کوئی نہ کوئی پکڑ آگئی ان کی کسی نہ کسی ہلتی کی وجہ سے کوئی بچ بھی گئے قرآن مقدس نے فرمایا اللہ قوم یونس یونس علیہ السلام کی جو قوم کی بڑی اچھی قسمت والی کی کہ رب نے عذاب آتے ہوئے کرو گیا تو وہ کو قبول فرما لیا باقی جو قومیں ہیں لوت علیہ السلام کی قوم کے اندر جو ایک برائی آئی وہ مردوں کی طرف مائل ہوتے تھے رب کریم نے فرمایا فَجْعَلْنَا عَلِيَهَا سَابِلَهَا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّدٍ مَّنْدُودِ رب کریم نے فرمایا ہم نے بستی کو اٹھا کر پرشتی آسمان کے دریب لے اوپر سے دوبارہ اس کو انہاں مارا زمین کے اوپر تو اوپر سے پتھوں کی بارش کر دی ایک قبول بہتہ رہنگی نہیں کہ وہ ایک غلطی شویب علیہ السلام کی قوم ترازو میں حیرہ پھیری کرتی تھی اگر گنتے جائیں بیسو کا قوم وزکر قرآن مخدس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم کو آڈر ہوا کہ مشلی کا شکار ہفتے والے دن نہیں کرنا انہوں نے جس طرح ہمارے ماحول میں بھی یہ غلطیاں موجود ہیں چلاکی کرتے ہیں جی زکاة اس کو دے دی زکاة پر ہوگی دوبارہ لے دی بہنوں کا حصہ کھا گئے اچھو دے کر معافی کرا لیا یہ چلاکی ہیں جو یہ یہودی کرتے ہیں تو انہوں نے یہ چلاکی کی کہ مشلیوں کو پہلے روک لیا جان ڈال کر اگلے دن رکی ہو مشلیوں کو پکڑ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قاموں کی خلافردی بھی نہیں ہوگی تو ہمارا کام بھی بن جائے تو دوخہ تو انسان انسان کو دے سکتے ہیں رب کو نہیں دے تو رب کریم نے کیا فرمایا جب انہوں نے یہ نافرمانی اور سادش کی رب کریم نے فرمایا ان کے چہرے مصر ہو جائیں وہ بندر بن گئے یہ اگر گنتی ہم کرتے جائیں ایک ایک گناہ میں جس قوم ساری پکڑی گئے لیکن مسلمانوں میں انٹرنیشنل مارکیٹرے گناہ پکڑے کیوں نہیں گئے ٹھیک ہے مہنگائی آگئی کیوں کرونا آگئے چھوٹی چھوٹی مصیفے لیکن اسمان سے پتھر نہیں برسے چہرے مصر نہیں ہوئے ہاں روحانی طور پر دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ کون انسان بچے ہوئے وہ کون جانور بن چکے ہیں روحانی طور پر اللہ تعالیٰ جن کو یہ طاقت عطا فرماتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں عام طور پر رب کریم میں اپنے پیغمبر کی لارت کی ہوئی ہے کہ یہ بچے ہوئے کس لیے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ بڑے بڑے عذاب کیوں نہیں آتے وجہ کیا ہے وَوَعَرْتَ اللَّهَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ یہ آخری پیغمبر کی شان ہے کہ یہ امت مرحومہ ہے اس پر رب کریم کا رحم و کرم ہے آپ قیامت والے دن شفاعت بھی فرمائیں گے وہ فرمائیں گے امتی امتی رب کریم فرما دیں گے جن کی شفاعت کرو گے میں قبول فرماؤں گا اچھے یہ ہم گنتی کرتے چلے آئے موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہو رہے ہیں کیسے باتیں ہو رہی ہیں رب کریم نے آخری پیغمبر کو شان کیا عطا فرمایا فَأَوْحَا إِلَا فَكَانَقَابَ قَوْسَيْيَهُ عَدْرَا فَأَوْحَا إِلَا عَبْنِهِ مَا أَوْحَا ہمارے اور ان کے درمیان جو باتیں موسیٰ علیہ السلام کی بتا دیں پیغمبروں کی گفتگو بتا دیں اپنے پیغمبر کے بارے میں فرمایا فَأَوْحَا إِلَا عَبْنِهِ مَا أَوْحَا میری مرضی جو میں نے باتیں کی ہماری ان کے درمیان تھی یہ شان ہے اب عظمتِ قرآن کی بات سے یہ باتیں پھر آگئے کیونکہ عظمتِ قرآن پر جاتے ہیں تو حضرتِ امم آئیش رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ کان اکن قرآن پر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا قرآن مقدس تھے اور سراپا قبال بھی قبال یہی قرآن مقدس ہے جس کی روشنی میں ہر انسان اندھیرے میں بھی اپنی کامیابی کا راز لگا سکتا ہے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم اگر غیر مسلم بھی ہے اس کی مثال ہے قرآن مقدس کے اندر یہ جو کامیابی یہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں نا کہ ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْغُدَا لِيُضْحِرَهُ عَلَى الدِّينِ کُلِّ پوری کائنات میں اسلام چھائے گا یہ اس وقت بھی چھا چکا ہے وہ اپنی مجبوری کے تحت اسلام کے کچھ رسولوں کو اپنائے ہوئے ہیں مجبورا اللہ کی رضا کے یہ کریں یا نہ کریں یہ انسان کی ضرورت اور مجبوری ہے کہ پوری کائنات میں قرآن مقدس کے کسی نہ کسی قانون کو وہ انہوں نے پھارو کیا ہوا ہے اس پر عمل ہو رہے ہیں اگر کہ وہ پورے اسلام کو قبول نہ کریں جب پورے اسلام کو قبول کریں گے تو آخر بھی بن جائے گی وَأَنزَلَّ الْحَدِيدَ فِيهِ بَقْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَا فِعُدِ اللَّهِ قرآن مقدس نے فرمایا کہ ہم نے لوہے کو آسمان سے اتار اس کے اندر بڑے فیدے موجود ہیں باس من شدید طاقت موجود ہے جاپان کے پاس لوہا نہیں تھا لوہا بھی اس نے مسلمانوں سے خریدا اس پر محنت کر کے گاڑی کی شکل میں جہاز کی شکل میں بیچا تو دنیا کے سب سے امیر تری ملکوں میں ان کا شبار ہوتا ہے ہمارا جو حاگی جب حج پر آتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے اصلی میٹن جاپانی کوئی فرزہ دلوارے ہیں اصلی میٹن پاکستانی کیوں نہیں کہتے ہیں ہمیں اپنا پتا ہے نا ہم ہیں تو مسلمان لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خواب یہ اپنی فطرت میں نوری ہے نرائے میں کوشش کرتا ہوں عظمت قرآن کی طرح آؤں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں نکلتی ہیں قرآن مقدس سے منسلک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت بھی منسلک ہے پورا قرآن مقدس آپ کی شان بھی موجود ہے لیکن جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی ہے میرا ارادہ کچھ اور آتے ہیں آیتیں پڑھنے کا بھی ہے لیکن ٹیم وہ بھی سامنے رکھنا ہے حضرت قریشی صاحب نے مجھے وضاحت کر دیں گے کتا ٹیم بہت ہے اچھا باقی ابھی پندرہ منٹ ہیں زندگی کے لئے تھوڑے منٹ باقی ہیں اس شاعر نے کہا دقات القلب للمرق قائلتن ان الحیات دقائق وثواری یہ دل کی دھڑکن بتا رہی ہے جسی یہ دھڑکن بتا رہی ہے نا کہ یہ سیکنٹ جا رہے ہیں دل کی دھڑکن بھی یہ سیکنٹ لگے ہوئے ہیں رب کریم نے یہاں بھی دھڑی لگا دی ہے یہ دھڑکن بتا رہی ہے کہ دقات القلب للمرق قائلتن یہ دھڑکن بتا رہی ہے کہ ان الحیات دقائق وثواری یہ جو زندگی ہے منٹ اور سیکنٹ ہیں جب اسے چلے جانا ہے بچپن نے آکے لڑکپن بنایا جوانی نے آکے مجنون بنایا بڑا پہ نے آکے بوتی ستایا اے آتو غافل نہ ہو پہنے گا جب تُو کفن تجھے کل کے آئیں گے کفن تجھے ہوئے گرنج وقتا اے آتو غافل نہ ہو میں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں بنوں گا دلہا میری اصلی پہوشا کے کفن تھا مجھے معلوم لکھا میں نے سمجھا کہ دنیا میرا ہوں گا خائل میرا اصلی وطن تو کبر تھا مجھے معلوم لکھا میں اپنے مجنون کی طرف آتا ہوں ارشاد جرامی ہے قرآن مقدس نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا رب کریم نے فرمایا اگر قرآن مقدس قرآن مقدس کو پہاڑوں پر اتار دیتے پہاڑ بھی رب کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے اس آیت کو بھی یاد کرنے لو انزلنا ہاظا القرآن على جبل اگر میں قرآن مقدس کو پہاڑوں پر اتار دیتا لَرَأَيْتَمْ خَاسِعًا مُتَصَبِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تم دیکھتے اللہ کی خوف سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن کبار کی بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں کرتا اتنی شقیل شاہ ریزہ ریزہ ہو جاتی قرآن مقدس نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَدِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ ایسے پتھر بھی ہیں جو پھول پڑتے ہیں پانی نکلتے ہیں کشمیں نکلتے ہیں يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ اللہ کے خوش سے روتے بھی ہیں لیکن ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں کرتا فرمایتا اللہ وَرْرَانَ عَلَى قُلُوبِهِ مَا قَالَوِهِ سِجُوَ جب یہ گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر کانا ایک نکتہ نکتہ جاتا ہے پھر جب دوسرا گناہ کرتے ہیں تو دوسرا پھر تیسرا پھر جاؤ تھا حتیٰ کہ پورا دل کانا ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر اس کی پھر کیفیت جس طرح بیمار آدمی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو شہد کڑوی لگتی ہے کڑوی تو نہیں ہوتی وہ اس کو بخار ہوتا ہے تو اس کی کیفیت وہی بن جاتی ہے قرآن مقدس نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُشْ مَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جب ان کے سامنے جو ایمان نہیں رکھتے قرآن مقدس کا ذکر ہو وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُشْ مَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشَتْ یہاں میں ایک مثال پیش کرتا ہوں قرآن مقدس کا جو لفظی ترجمہ پیش کرتے ہیں پھر قرآن مقدس نے فرمایا کہ قرآن مجید کے علاوہ اگر کسی اور چیز کا ذکر کیا جائے جن کے دلوں میں ایمان نہیں تو وہ کچھ ہو جاتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے ماشاء اللہ قریش صاحب نے احتمام بھی کیا ہے کافی لوگ جمع بھی ہیں لیکن اگر یہ یہاں ہاں اعلان ہوتا مثال کے طور پر بھئی اسی آدمی دس دس دار پیا مل رہا ہے تو میرا خیال میں مجمع کچھ زیادہ ہی ہوتا ایسا ہے نا روڑ بھی بند ہو سکتا تھا ایسا ہے نا یا پھر کوئی بڑا گلوکار آ جاتا ہم جیسا نہیں کوئی بڑا گلوکار آ جاتا کوئی انٹرنیشنل جس کو ہم سٹار کہتے ہیں کوئی گلوکار کہتے ہیں یا فلمی کوئی ایسا تو وہ بھی نہیں آتا کہ روڑ ہمارا بند ہو جاتا ہے تو اس وقت کہوں کہ مسلمان دنیا سے محبت کرنے لگا ہے اپنی حقیقت کو بھول چکا ہے یہ مسلمان وہ مسلمان ہے جس کو رب کریم نے جب سے قرآن مقدس عطا فرمایا یہ مکت المکرمہ ایک وادی تھی جہاں کوئی درخت بھی نہیں ہوتا تھا وادن غیر ذرعن اندبیتک المحرم اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر گئتے کچھ بھی نہیں تھا آپ کے قدموں کے صدقے یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے یہ جو آئی پٹرول نکلا ہے وہاں سونا چاندی نکلے ہیں جو سربت آئی ہے یہ آپ کے قدموں کے صدقے سب کچھ ملا ہے اپنے پیغمبر کی پیٹ پر پتھر ہیں سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ ہی عطا فرما دی داود علیہ السلام کو بادشاہ ہی عطا فرما دی لیکن آپ نے فرمایا میں ایک دن بوکھا رہوں گا ایک دن کھانا کھانوں گا جب میں کھانا سیر ہو کر کھانوں گا تیرا سکر ادا کروں گا جب میں بوکھا رہوں گا تو تیری یاد کروں گا اور فرماتے تھے اللہم احیلی مسکیناں ومتنی مسکیناں وحشرنی من ذبرتی مساقی آپ فرماتے تھے کہ اللہم مجھے زندگی مسکینوں والی عطا فرماں جب میں دنیا سے جاؤں مسکینوں کی طرح جاؤں اور قیامت والے دن میں مسکینوں کے ذات کھڑاؤں یہ ہمارے پیغمبر کا شان ہے حضرتِ بلالِ حبشی کو سیدنا کس نے بنایا ہے؟ وہ تو خریدے ہوئے غلام تھے نا ان کو سیدنا بلال کس نے بنایا؟ یہ شانیں کہاں سے ملیں؟ اس کے بارے میں قرآن مقدس نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن مقدس کے ذریعے قوموں کو ہم غلن بھی بھی اتعا فرماتے ہیں گراتے بھی ہیں قرآن مقدس ہمارے جیبوں میں تھا لیکن ہم کیوں گر گئے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن مقدس تو موجود ہے اس پر عمل نہیں یہاں مجھے ایک حدیث شریف یاد آئی ہے اس کا کچھ حصہ میں عرض کرتا ہوں آپ نے فرمایا سیعتی علا الناس زمان لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا لا يبقا من الاسلام الا اسمه اسلام کا نام باقی ہوگا نام روح باقی نہیں ہوگا وَلَا يَبْقَا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَشْمُهُ قرآن مقدس کے آیتیں تو موجود ہوں ہی عمل نہیں ہوں مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةَ مَسْجِدَ تو بنا لیں گے ہم وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ اندر ہدایت نہیں بھی یہ ہماری پوزیشن ہے اس وقت قرآن مقدس کو جب اپنائیں گے تو يَرْفَعُ بِهِ اَقْوَاما رب کریم ہمیں استعطا فرمائے آپ کا کیا فیال ہے ہمارے ملک میں کتنا سرمایہ لگتا ہے قرآن مقدس کو سکھانے کے لیے لوگ خیراتیں دیتے ہیں صدقے دیتے ہیں زکاتیں دیتے ہیں لیکن ہمارے بجٹ گورنمنٹ کے میڈیکل پر زیادہ لگتے ہیں میں نے اپنے ملک میں آ کر دیکھا پھر بھی ہر بستی میں ڈاکٹر نہیں ہے نہیں ہے نا سائنس پر کتنا بجٹ لگتا ہے ہر بستی میں سائزدان پھر بھی نہیں ہے لیکن آپ کو ہر بستی میں دست دست حافظ قرآن بھی جائیں بغیر بجٹ ہیں ہمارے جو ڈاکٹری پر جو بجٹ لگتے ہیں گورنمنٹ کے بجٹ کے علاوہ والدین کا جو بجٹ لگتا ہے وہ مکام بیج بیج کر ان پر لگاتے ہیں اور یہ پیش مقدس تھے یہ ڈاکٹر بننا یہ استاد بننا یہ سارے مقدس تھے لیکن جب ہم بن گئے پیسے کی دلتا ہے آپ نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ساری قومیں ٹوٹ پڑے ہی مسلمانوں پر جیسے جانور پڑتا ہے اپنے کھانے کے لئے مرے ہوئے جانور پر صحابہ کیا آپ نے فرمایا کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے آپ نے فرمایا نہیں تھوڑے نہیں ہوگے تم بہت زیادہ ہوگے غصہ ان کا غصہ اتصائی تعداد بہت زیادہ ہوگی وزن نہیں ہوگا تو صحابہ کرام نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے دنیا سے محبت اور موت سے بچنا لیکن موت سے بچ ہوئی ہے کرونا کے ڈر سے لوگوں نے تو نمازیں چھوڑ دی مسجدیں چھوڑ دی ٹھیک ہے آپ احضیات ضرور کریں آپ نے فرمایا افش السلام ہر کسی کو سلام کرو جو نمازی آدمی ہے فضو کر کے سلام کرتا ہے وہ شفاہ دے گا کرونا نہیں دے گا ہاں جو بنمازی ہے وہ ایک دوسرے کو سلام مت کریں کیونکہ وہ تو جراسین دے گی وہ پاکیزہ تو نہیں ہے نماز کے ٹائم اکثر ہمارے مسلمان چاہتے ہیں یہ پپڑے صحیح نہیں ہیں کیونکہ مکہ مکرمہ میں حضرت سعب تشریف لا چکے ہیں کئی مرتبہ مکہ مکرمہ میں بھی کئی مرتبہ اسطرحہ ہوتی ہے وہاں جگہیں ہوتی ہیں انشان کو کوئی محفل ہو تو وہاں بھی نماز کے ٹائم بیماری ہے ویسے وہاں کم ہے بہرحال یہاں یہ بیماری زیادہ ہے یہ ویرس پاکستان میں زیادہ ہے کہ نماز کے ٹائم بہانہ بنا لے یہ ویرس زیادہ ہے پاکستان میں لیکن پھر بھی میں اپنے سرائی کی علاقوں میں دیکھتا ہوں وہاں بہتی زیادہ بینمازی موجود ہیں ہمارے مسلمان ہیں اچھے بھلے ہیں لیکن چلتے ہوئے کھانا پینہ بھی کرتے ہیں داڑی بھی موجود ہے اٹھے ہاتھ سے پانی بھی پیتے ہیں رمضان شریف ہے عیسائی بھی ہمارا احترام کرتے ہیں کیونکہ رمضان اور مبارک ہے میں نے اپنے شہر کے اندر دیتا روڈ کے درمیان میں کھڑے ہو کر باریش بزرگ آدمی الٹے ہاتھ سے پانی کی رہے جن کو پروہ آئی ہے مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جب آدمی بیمار ہوتے ہیں اس کو احساس اس کا ختم ہو جاتا ہے ہم اس وقت بیمار ہو چکے ہیں یہ جو دل کے ہماری بیماری آ چکی ہے یہ کسی مستر میں اس کا علاج نہیں ہوگی ہے اس کا علاج کہا ہوگا اگر کس سے ہم لا علاج ہوگے دنیا کا کوئی میڈیکل ڈاکٹر یا ہسپیٹل ہمیں شکار نہیں دے چکتا دل کی بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے یہی عظمت قرآن ہے قرآن مقدس کو سینے میں لگائیں بزرگ کر کے بسم اللہ پڑھ کے بڑے عدم احترام سے جو اس کی تلاوت کرتا ہے مطلب سمجھتا ہے اس کو وہ لطف آتا ہے جو باکشاہوں کو اپنے تق پر بیٹھ کر رہی ہے لیکن شرق یہ ہے کہ ایمان موجود ہو ایمان موجود نہیں ہے تو جب گاڑی میں ہم کوئی گانا چلتا ہے تو ہمارے نوجوان بلوکار کا نام بھی بتا دیتے ہیں اور گانا بھی ان کو یاد ہوتا ہے کیونکہ دل دماغ ادھر ہے اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں کافی لوگوں نے ایسا سوال کیا ہوئے مجھ سے حضرت صاحب بھی جہاں دیدہ دنیا میں کھومنے والے ہیں تو میں نے بھی کچھ گھومہ ہے تو ایسے لوگ بہت ملے وہ سوال کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں کوئی وظیفہ اچھا بتائے کہ ہمارے میں کوئی خیال نہ بھول نہ چاہے لیکن آج تک ایک مسلمان ایسا نہیں میرا مجھے تو نہیں ملا شہد آپ کو ملا ہو تو پتہ نہیں مجھے نہیں میرا کہ جس نے مجھ سے سوال کیا ہو کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جب میں پیسے گھنٹا ہوں پہن جاتا ہوں مجھے کوئی وظیفہ بتائیں جب میں پیسے گھنٹا ہوں بھول جاتا ہوں نہیں بینک پیلنٹ زبانی آدھے میں وہ جو ڈیڑی والے سے غریب آدمی جو چھولے بے کر اس سے بھی ہم لڑائی کر لیتے ہوں وہ تھوڑے سے پیسوں پر اور پیٹرول میں نے دیکھا ہے خود دائیں سیٹ سے ایک مرتبہ گنتے ہیں جتنی جلدیوں میں ہی رک جاؤ دوبارہ اُلٹی سیٹ سے پھر گنیں گے پھر موں میں دعا لگا کر اپنے پیسے کے اثرات کو مکس کر کے دوبارہ گن کر پوری تسلی سے لگتا ہے کہ اس لیے ہم نے کھنٹ نہیں پیسوں گئے پیسوں پر اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم ادرا بشعور دنیاتم دنیا کے چیزوں کا تمہیں پتا چلتا ہے یہ سب ہم نے پی ایش بی بغیر تعلیم کے کی ہوئی ہے کیونکہ دل دماغ متوجہ ہے دنیا دیتا جب ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں وہی پیل دماغیوں کے کافی لوگ کہتے ہیں کہ آج بہت ضروری کام پڑ گیا وہ مسجد اللہ کے گھر کے حالے کو چھوڑ کر ضروری کام کسی اور کو سمجھ دیں ہاں انسانی ہمدردی اگر ہو تو ہمارے بچپن میں تھا کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا تحصیلت کا اب شہر نہیں ہوگا جب ہم نے پاکستان چھوڑا تھا ہمارا بچپن تھا سلسی کی بات ہے اب دوبارہ واپسی آئی تو میرے چالیس پن تالیس سال کا یہ غیب ہے اس وقت ہمارے ٹیلی ویزن کی بات بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور اپنی کتابوں کو بھی اس وقت کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز پڑھنے جا رہے تھے ایک یتین بچے کو دیکھا آپ نے عید کو مؤخر کر دیا بچے کو اٹھا کر گھر میں لائے کھلایا پہنایا و فرمایا کیا تو اب راضی نہیں ہو گیا کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ہیں یہ شفیق ہے پیغمبر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب ہم ٹیلی ویزن اپنا کھولتے تھے تو میرا ٹیلی ویزن ہمیں کہتا تھا وقفہ برائیل باس یہ مجھے یاد ہے بزرگ بیٹےوں ان کو بھی یاد ہوگا آپ میں سے بزرگ بیٹےوں کو یاد ہوگا پھر وہ یہ بھی کہہ دیتا تھا شروع میں خاص خاص خبروں کا پلاسہ لیکن اب میں پاکستان جب آیا تو میں نے ٹیلی ویزن کھولا تو وہ کہتے ہیں ہیڈ لائنز وہ کہتے ہیں بریکنیوز ترکی ہم نے کر لی ابھی ہماری سریکی پنجابی الہو میں میں جب آیا تو سریکی میں بھی وہ الفاظ نہیں تھے جو انگلیس کے ساتھ ساتھ لوگ بولتے ہیں اس میں پتہ چلے پڑھا لی کادمی ہے تو جائل نہیں ہے قرآن پڑھنا بھی تک نہیں آیا کیونکہ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں قرآن مجید کی صورت نہیں آتی باب کا جنالہ نہیں آتا پریشانی نہیں ہے وہ بھی بہت ہے قبر میں محمد صاحب کے جن میں بیوکی نہیں ہے قرآن مقدس نے فرمایا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَجْمًا مَقْدِيَا کل سرات سے بھی ہم نے گزرنا ہے قبر اندھیری ہے وہاں کے مسائل بھی ہیں وہاں ہم سوچے کہ ہم نے کتنا قرآن پڑھا ہے کتنا عمل کیا ہے ادھر ایک بزرگ تھے ہم نے تو نہیں ان کی زیارت کی مرانا احمد اللہ ہوئی بہت بڑے بزرگ تھے رحمت اللہ ہے وہ جب تفسیر پڑھاتے تھے انہیں اکیس سال میں تفسیر ختم کی اب میں پوچھتا ہوں اپنے تفسیر پوری پڑھی ہوئی یہ ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے اخلاق میں کوئی تبدیلی نہیں آئی روحانیت کچھ نہیں ملا میری اپنی تحقیق ہے کمپنی کا نام ہے اجینو موتو جاپانی دروائی کے لندے بولو اجینو موتو کمپنی چینیز نمک بناتی ہے قرآن مقدس میرے ہاتھ میں میری پوری تحقیق ہے اسے اندر سور کی چربی موجود ہے لیکن مزمان کاروں پہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتل والوں سے پوچھو تو کہتے ہیں وہ لوگ یہی پسند کرتے ہیں چھوڑیں آپ یہ بات حرام اندر چلا گیا تو آپ کا کیا سہابر اچھے کام ہو سکتے ہیں اچھا لوگ کہتے ہیں کہ وہ تحجد کے ٹائم میری جاگ نہیں کرتے یہ بڑے مسئلہ ہے تو قرآن مقدس نے فرمایا اب میں وہ ایتے کیسے پڑھوں ٹائم مختصر ہے تو قرآن مقدس نے فرمایا اگر پانچ منٹ میں آپ سے لیتا ہوں میں کچھ آیتیں آپ سے سامنے پڑھتا ہوں رب کریم نے ہماری ساتھ نشانییں بتائیں جو ہمارے اندر موجود ہیں حلال طریقے سے جائز ہیں حرام طریقے سے حرام ہیں قرآن مقدس نے ان کی نشان دے گی پھر ان کا متبادل تین چیزوں میں ہمیں دیا اور اس کے بعد ایک راستہ دیا میں اس پر آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں قرآن مقدس کی آیت ہے سورہ آل عبران میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم زیدہ دن ناس حب الشہوات من النساء رب کریم نے فرمایا انسان کے بھی مزین کر دی گئے یہ چیزیں حب الشہوات من النساء عورتوں کے ساتھ محبت حب الشہوات من النساء والبنین اولاد کے ساتھ محبت فرمایا والقناطیر المقدم قرآتی من الذہب والفضہ سونے اور چاندی کے ساتھ محبت مسلمانوں نے پٹائی کرنی ہے نڑائی کرنی ہے کوٹ مات نڑائی جھگڑے پتنا پساد بغض اینات کسی کی چیز تھاک ہے چین لینا اس وجہ سے ہماری دیلے پر ہی ہوگی جب ہماری دیلے ہوں گی کلمہ پڑھانے کے وجہ سے لوگ جائیں گے پھر وہ بات مقدس بنے گی تو قرآن مقدس نے فرمایا فرمایا رب کریم نے فرمایا یہ بیکار چیزیں ہیں رب کریم نے ہمیں متبادل دیا فرمایا قل اعنبعکم بخیر من ذالکم رب کریم نے فرمایا کیا نہ بتاؤں فرما دیم یہ سب لوگوں کو جو دربار میں پیٹھے ہوئے ہیں اعنبعکم کیا میں نہ تمہیں بتاؤں بخیر من ذالکم یہ دنیا کی ساتھیوں سے بہتر اور چیزیں فرمایا رب کریم نے فرمایا پہلے تو میں نے جنت عطا فرما دی جنت کے اندر ساری چیزیں نعمتیں موجود ہیں جو نعمتیں دنیا کے اندر موجود ہیں آخرت کے اندر ایسی نعمتیں موجود ہیں جو ہمارے تخیل میں نہیں آسکتی جو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھی فرمایا اندر رب ہم تمہارے رب کے بعد جنتیں موجود ہیں فرمایا اندر رب ہم جنت آگے فرمایا خالدین فیہا دنیا کے اندر ہمارے اوپر موت کا ڈندہ موجود ہے جتنا بڑا بادشاہ مرنا ضرور ہے لیکن یہ سیر اٹھانی گئی جنت سے کہ ہمیشہ رہو گے جنت کے اندر خالدین فیہا وَأَزْوَاجُمْ مُتَحَّرَةٌ رب کریم نے فرمایا پاکیزہ بیگمات بیویاں ہوں گی ہوریں ہوں گی اگر وہ تھوک ڈال دے سات سمندر کے پانی میٹھے ہو جائیں گے اگر ہماری بیوی تھوک ڈال دے تو ہماری لڑائی ہو جائے گی تانا نہیں کریں ازواج مُتحر پاک بیویاں ہوں گی وہ جنت کے اندر لڑائی کھڑے نہیں کریں گی آپ سے آج کل تو دو بیویوں والیوں کے اکثر پان یہاں نہیں ہوتے یہ ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ایمان موجود ہوتا تو یہ باتیں نہیں ہوتی عورتوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ عورت جنت اور جہنم جانے کا سبب بندی ہے آپ نے فرمایا تمہاری دنیا میں سب سے بہترین چیزیں یہ کہ اگر پاک نیک اچھی اللہ والی بیوی ہو تو گھر پورے کو سنبھالے گی وہ اچھی ماں بنے گی تو آگے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا قرآن مقدس میں یہ بات اس لیے میں کر رہا ہوں کہ ہماری جات کیوں نہیں کھن رہی تحجت کے ٹھائے یہ ساری بات اسی پر آئے جس طرح یونی فارم پہن کر بچہ اگر نہ آئے تو اندر آنے نہیں دیتے تو عورت کریم نے فرمایا یہ چار یونی فارم ہیں پہلا کیا ہے السابرینہ سبر کا یونی فارم پہنیں گے لباس پہنیں گے پھر آگے فرمایا سچی زندگی گزارے گے تیسرہ نمبر والمنفطینہ کجوسینے کریں گے دل کھول کر اللہ کے کاموں میں حصہ لیں گے والمنفطینہ یہ منفط وہی کر سکتا ہے جس کے دن کے اندر ایمان موجود ہو جس کو پتہ ہے کہ کل پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا وہ چھپائے گا اور جس کو یقین ہے کل ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بینک میں جمع کر دے گا تو یہ جو نفام ہیں لباس سمجھیں السابرینہ سبر کریں گے قرآن مقدس کے حرث پارے میں سبر کی تلقیم ہوگی والسادقینہ سچے رہیں گے کونو ماسادقین والمنفطینہ السابرینہ والسادقینہ والقانتینہ قناعت بھی کریں گے والمنفطینہ حرث بھی کریں گے تو یہ چار تیزیں جب اپنائیں گے تو پھر توفیق ہوگی حجت کی عبادت میں علاقوں سے بات نہیں بڑھتی ہے والمستغفرین بالاسحار استغفار سہری کے ٹائم وہ کرتے ہیں وہ یہ جواز دیتے ہیں وہ دنیا میں سارا دن ظلم و شتم کرتے رہے اور کہیں کہ میری تحجت کے ٹائم ہاتھ کھل جائے گی نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا آپ نے فرمایا جو آدمی شبہ کی عمارت میں نہیں اٹھ سکتا شیطان اس کے کان میں کشاب کر جاتا ہے حدیث حریف پر بات اپنی نہیں نراض ہونے کی بات نہیں ہے فرما نے لگی ہے ہاں اگر کتہ بھی پشاک کر جاتا ہے سور پشاک کر جاتا پھر بھی کم تھا کیونکہ شیطان سر پر بھی کر جاتا ہے پشاک پھر بھی کچھ کم تھا کہ دائمہیں ہو گیا لیکن وہ کان میں کرتا ہے حدیث حریف ہے کہ اس کے کان میں شیطان پشاک کر جاتا ہے جو صوبہ کی عباد کے لیے نہیں ہوتا اس کے بعد جب وہ اٹھتا ہے آٹھ بجے اٹھے دس بجے اٹھے جتنے بجے اٹھے گا حدیث حریف کے ادوال ہیں حبیف و نفسی اندر خواست موجود ہوگی کیونکہ شیطان کا پشاک ہوا پڑا ہے تو اتنی بدبودار کی اندر چلی پہلی گھر والوں سے بھی لڑائی کرے گا والدین کی بے علم بھی کرے گا پڑوسیوں سے لڑائی کرے گا مجھے وہ تو بانا یاد ہے قریبی لوانا یاد ہے چالیس ساتھ پیچھے میں چلا جاؤں تو آپ کو بھی بزرگوں کو یاد ہوں گا کہ اثر کے ٹائم کے بعد شام تو صبح کے ٹائم اس گھر سے پلیٹ نکلی کھانے کے اس کے گھر جا رہی ہے اس سے نکلے ہدھا جا رہی ہے یہ چیزیں خیرخواہی کی موجود تھیں جو آج نظر نہیں آتی مدینہ شریف میں میرا بچپن گدرا وہاں کی تھوڑی سی مجھے زندگی کے لمحات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مجھے یاد ہے اس وقت مدینہ شریف کے لوگ جب حج پر چلے جاتے تھے تو مدینہ شریف اکثر خالی ہو جاتا حج سے پہلے آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے حج سے پہلے سارے لوگ مکہ شریف میں ہوتے ہیں مدینہ شریف میں رش نہیں ہوتا بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں حتیٰ کہ مدینہ کے ہر گھر سے ایک ایک آدمی حج پر گیا ہوئے کبھی مرد ہوتا ہی نہیں ایسے بھی گھر ہوتے صرف عورتیں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا تھا اس بچپن کی بات ہے اب یہ بات وہاں بھی نہیں ہے وہ عورتیں آٹھا گون کر گھر کے باہر رکھ دیتی تھی جو بھی آدمی گلرتا تھا پڑوسیوں میں سے کہیں میں سے وہ آٹھا اٹھا گا اس میں پیسے بھی رکھے ہوتے تھے وہ تنور کے والے کے پاس زا کر وہ روٹییں بنوا کر دوبارہ ان کو رکھ دیتا تھا حرکہ ہی موجود تھی اب جتنے ہم ایڈوانس ہوتے چلے گئے ہیں مارے پاس موبیل آ گیا ہے موبیل پر ایک حدیث شریف اگر ٹیم بالکل ختم ہو گیا ہے بس ایک دو منٹ میں بات ختم ہونے والی ہے آپ نے فرمایا کہ ایک فتنہ آئے گا اس کا نام ہوگا فتنہ تو دہما دہما کہتے ہیں لوہے کے ٹکڑے کو دہما چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا ہر گھر میں یہ داخل ہوگا ترجمہ صرف پڑھ رہا ہوں آپ نے فرمایا ہر گھر میں یہ داخل ہوگا اور ہر کسی کے موں پر چماٹ مارے گا یہ لفظی ترجمہ حدیث شریف میں نے دیکھا ہے وہ کمبل کی کفاؤں بچہ ارندہ سے ادھیرے میں موبائل دیکھا ہوگا اس کے موں پر اس کے چہرے پر میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر کے بعد آنکھیں کمدور بچوں کی وہ گیمیں دیکھتے ہیں آنکھیں ہم نے خراب کر دی اتنا سکرین دیکھ دیکھ کر تو آپ نے فرمایا ہر گھر میں یہ داخل ہوگا ہر کسی کے موں پر چماٹ مارے گا بچوں کے ہاتھ میں یہ برائی ہے یہ کم لوگ ہیں کوئی اللہ والے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے سلح رحمی کے لیے اس کو استعمال کریں پھر آپ نے فرمایا ہر گھر میں یہ داخل ہوگا اس کے ریزلٹ میں دو ٹولے لکھ لیں گے ایک منافق ہوگا اور صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا ایسے میسنج آتے امان چلا گیا منافق اب حدیث شریف میں موبائل کا لفظی نام تو نہیں ہے لیکن یہ قرائن بتاتے ہیں یہ جو جتنے فتنے آ رہے ہیں ہمارے پیغمبر نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ہمیں کشین گوئی عطا فرما دی ہمیں پھر راستہ بھی متوادل لکھا دیا یہ اندھیرے والا راستہ ادھر سے گدر جانا ایسے زندگی گدارنا آپ نے بچپن کے زندگی کے لیے بھی رہنمائی عطا فرمائی جوانی کے لیے بھی عطا فرمائی آخری زندگی کے اختتام اختتام کے لیے بھی ہر زمانے کے لیے قانون دنیا کے اندر فٹ آ جائے گا ہر قوم کے لیے ہر زمانے کے لیے دنیا کے ٹیکس بدل جاتے ہیں اب ٹیکس بڑھ گئے قرآن مقدس نے ایک ہی سسٹم بتایا تھا قیامت تک کافی اور وافی ہے ایک ہی قانون رب کریم نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ رب کا قانون تبدیل نہیں ہوتا ہم آئے تو ہر سال ہوتے ہیں یہ رب کے جو بنائے ہوئے قانون موجود ہیں اس میں ترمیم کی کوئی آیت قرآن مجید کیا جائے اس کی ترمیم ہوگی نہیں قرآن مقدس اب قیامت تک یہی چلے گا اسی کے اندر شفاہ موجود ہے اسی کے اندر رحمت موجود ہے اس کو سینے سے لگانا پڑے گا رب کریم ہمیں بلندی عطا فرمائے گا صرف نیت اچھی ہو برطن دل ورسیدہ ہو ہمارے بسوں کے پیچھے بھی ٹریکٹر کے پیچھے جاہل لوگوں نے بھی گھر دیا ہے کہ نیت اچھی تو اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ لے سب سے جو پہلی حدیث نے کل فرمائی حدیثوں کی دنیا میں جو سب سے پہلی حدیث نکل کی گئی وہ کونسی ہے ماشاءاللہ اہل اہل کی صحبت میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اِنَّمَ الْآَمَارُ اِنَّمَ الْآمَارُ عمل کا دار و مدار اس نیت سے برطن بس سیدھا کرنا پڑے گا تھوڑا سا پانی بھی اس میں آ جائے گا وہ بھر جائے گا لبریز ہو جائے گا ہمارے برطن جب تک سیدھے نہیں ہوں گے اس بیان کو سن کر ہمارا سننا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سننا سنانا دونوں قبول ہو جائے گا کہ زندگی میں تبدیلی لائیں اگر جمعہ کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے آگئی ہے تو سمجھنے رب کریم نے ہماری حالی کو منظور فرمائے اگر تبدیلی نہیں آئی اللہ کی زیادہ نصیب فرمائے اور حضرت صاحب کو جزائے خیل عطا فرمائے جو ہمارے آنے کا سبب بنے بڑی محبت سے انہوں نے ہمیں بلایا ہے رب کریم ہماری بار بار آپ سے ملاقاتیں کریں گے وآخر دعوانا الحمدلہ